تیس لاکھ کی گاڑی تھی اٹھارہ لاکھ تھا میں نے سترہ لاکھ دیا ٹیوٹا بوٹس نے پیسے ہی نہیں مانگے میں نے ان کی گاڑی دیکھ کہ مجھے یہ پینتی لکھ دی ہے کروزر لائکے دیتے ہوں صحیح بات ہے اٹھ 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 سات آٹھ کی لینڈ کروزر ایک کروڑ کے قریب قریب کا نسخہ اگر ہے بھی مجھے یہ بتائیں سیریسٹی میں اس کا جواب سن رہا تھا وہ شاکٹ پھر انہوں نے کہا جی میں نے بلٹ پروفنگ کے چالیس لاکھ میرے ایم این اے نے دیئے بریکشو پانچ لاکھ کے لگے ایم این اے کا کیا نام ہے وہ تھا خواجہ سوہل منصور ہاں وہ دے سکتے انہوں نے دیئے پھر انہوں نے کہا بریکشو پانچ لاکھ روپے لگے جس دیلے نے لگایا اسے پیسے نہیں مانگے یہ کیسا پیار محبت ہے پھر ایم کیوں کی دہشت پر نی بات ہے کہ جو چیز دیتا ہے اس میں پیسے مانگیں فاروق ستار صاحب جو ہے وہ دہشت نہیں پھلاتے فاروق ستار صاحب کی ایک مسکراہٹ کفی ہوتی ہے تو سترہ لاکھ میں نوے لاکھ کی گاڑی مل گیا انہوں نے کہا مجھے یہ مسکراہٹ ہے نا ان کی مسکراہٹ کی قیمت ہے فرق ہے نا آپ نے اور فاروق ستار صاحب میں یہی فرق ہے پہنچلو فراچی سے لیے ایسی ویادی کا ڈیل آئی ہے سبیل پہ میرے لیے لیکن انہوں نے کس کے ساتھ گیم کھیلی ہے مجھے یہ بتائیں کل فاروق ستار صاحب نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ گیم کر دی کیونکہ ان کے ساتھ پہلے ایک گیم کی کسی مصطفیٰ کمال نے انہوں نے اس کے گیم الٹا کے بری دی کیا آپ کے خیال میں یہ جس سکت انہوں نے جوائنٹ الیکشن بھی سارا آناؤنس کی آلائنس کیا اس وقت بھی یہ داکٹر فاروق ستار گیم کھیل رہتی کو پتا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کروں گا کنہوں نے اپنی گیم بچائی بڑے اچھے طریقے سے میرے حالہ کہ فاروق ستار صاحب نے اپنی گیم بچائی بڑے اچھے طریقے سے وہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھوں گا تو وہ یہ وہ والی باتیں بھی کر دیں گے جو ابھی فیلال نہیں کہنی تھی کہ مشترکہ نشان مشترکہ پارٹی وہ فاروق بھائی نے خود کہی ہے بھائی تو ہاں انہوں نے بھی ویسے کہی لیکن آپ دیکھیں اس نے کہا تھا کہ متحدہ کامی موومنٹ کے نام سے کوئی پارٹی نہیں بھی تو سٹارم اندھا کپ ہے بیسے لئے کچھ نہیں ہوا جہاں چیزیں کھڑی تھیں اسی خانے پر چلیں گی اور سارے چینلز نے تین دن گھنٹے ٹرانسویشن دکھائیں اب آپ نے اصل بات کی ہے نا مالک صاحب کہ اگر یہ چائے گی پیالی میں طوفان تھا بھی تو اس طوفان کو ایک خوفناک طوفان بنانے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے ساری خبریں جو ہیں وہ نظر انداز کر کے وہ اس پریس کانفرنس پہ آگئے اور کل لیڈے لگی ہوئی تھی اخبار میں لیکن اب جو گیم الٹی تو وہ تین کالم اور چار کالم پہ آگئے اور کل پانچ کالم لیڈے لگی ہوئی تھی یہ ہمارا کردار ہے اور ہمیں اپنے اس کردار پہ شرمند ہونا چاہیے